کئیل راہول نے آئی پیل کی تاریخ کی تیر ترین ففٹی بنا ڈالی تفصیلات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے گا ڈلی ڈے ڈے وال نے کنگز لیون پنجاب کو جیت کے لیے ایک سو سٹھ سٹھ رنز کا ٹارگر دیا تھا کنگز لیون پنجاب کی جانب سے کئیل راہول اگروال نے اوپننگ کی کئیل راہول نے پہلے ہی اوور کی چوتھی بال پر ٹرینٹ بول کو شارٹ فائن لیپ پر کرارا چھکا دے مارا جبکہ پانچمی بال پر جارہ نمزاج پناتے ہوئے چوکا لگا دیا اس کے بعد چھٹی بال پر ایک دفعہ پھر چوکا لگا دیا یوں کئیل راہول نے پہلے اوور میں چھے بال کھیل کر سولہ رنز بنا دیئے دوسرے اوور کی تیسری بال پر کئیل راہول نے شامی کو چھکا لگا دیا جبکہ دوسرے اوور کی چوتھی بال پر چوکا لگایا یوں دو اوور کے احتتام پر جنگز الیمن پنجاب کے اٹھائیس رنز ہو گئے اور کئیل راہول کے نو باز پر ستائیس رنز تیسری اوور کے لیے بال مشرا کو تھمائی گئی کئیل راہول نے مشرا کا سواگت چوکے کے ساتھ کیا دوسری بال پر چھکا لگا دیا جبکہ تیسری بال پر ایک دفعہ پھر جارہ نمزاج پناتے ہوئے چھکا لگا دیا چوتھی بال پر پھر چوکا لگا دیا پانچمی بال پر ایک دفعہ پھر چوکا لگا دیا اور اس طرح کئیل راہول نے تیسری اوور کی پانچمی ہی بال پر آئی پیل کی تاریخ کی تیسرین ففٹی کا یوسف پٹھان کا ریکارڈ توڑتے ہوئے صرف چودہ باز کھیل کر تیسرین ففٹی بنا ڈالی اور تین اوور کے احتتام پر کنگز الیمن پنجاب کا سکور بغیر کسی وکٹ کے نقصان پر بامن ہو گیا تیسری اوور میں کئیل راہول نے مشرا کو پہلی بال پر چوکا دوسری پر چھکا تیسری پر پھر چھکا چوتھی پر چوکا پانچ پی پر چوکا اور چھویں بال دھاڑ کر دی اس طرح مشرا کو اس اوور میں چوبیس رنج لگے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ آئی پیل کی ہسٹری کی تیسرین ففٹی تھی کئیل راہول نے اس طرح یوسف پٹھان کا آئی پیل میں تیسرین ففٹی کا ریکارڈ توڑا یوسف پٹھان نے آئی پیل میں پندرہ باز کھیل کر سن رائزز ہیدرانباد کے خلاف تیسرین ففٹی بنائی تھی جبکہ کئیل راہول نے چودان باز کھیل کر دلی ڈیڈ ریولز کے خلاف تیسرین ففٹی بنا دی ہے کئیل راہول پانچمی اوور کی پانچمی گیند پر ٹرینٹ بول کو جارہانہ مزاج اپناتے ہوئے شارڈ لگانے کی کوشش میں محمد شامی کو کیچ تھما کر آؤٹ ہوئے اور اس طرح کئیل راہول کی ایننگز کا استطام ہو گیا آپ کو بتاتے چلیں کہ کئیل راہول نے سولہ باز کھیل کر چار چھکے اور چھے چوکے لگا کر اکامر رنز بنائے اور اپنی ٹیم کی جیت کے لیے راہیں ہموار کر دی اگر تو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے اسے لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا اور اگر تو آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بین لائکان پر ضرور کلک کر لی دیئے گا شکریہ